موسیقی اسلام علیکم خواتین وزرات جب میں سکولز میں والدین کے لیے تربیتی ورکشاپ کرتا ہوں تو اکثر ماہیں یہ سوال کرتی ہیں مجھ سے کہ ہمارا بچہ شوق سے پڑھائی نہیں کرتا خود آ کر پڑھائی کے لیے نہیں بیٹھتا اسے پکڑ پکڑ کر پڑھائی کے لیے بٹھانا پڑتا ہے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی بہت انٹیلیجنٹ ہے بہت ایکٹیو ہے لیکن پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی کے طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تو خواتین حضرت آج میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جس کے ذریعے سے بچے پڑھائی کے طرف راغب ہو سکتے ہیں ان کا کتاب سے دل لگے گا اس کے لیے آپ کو چند مختصر سے کچھ کام کرنے ہوں گے گھر پر سب سے پہلے تو خواتین حضرت آپ اپنے گھر پر ایک پڑھائی کی جگہ بنائیں سٹڈی ایریا یہ ٹی وی کے سامنے یہ جگہ نہیں بنانی آپ نے بیڈروم میں بھی بیٹھ کے اوپر آپ سٹڈی ایریا اسے ڈیکلیئر نہیں کر سکتے یہ گھر کا کوئی ایسا ایریا ہو جہاں پر عام دورفت کم ہو جہاں پر آپ بچے کو اگر وہ پڑھ رہا ہو تو اسے ڈسٹرب کم کریں اور اس کونے کو یا اس جگہ کو آپ سٹڈی ایریا ڈیکلیئر کر دیں آپ خود یا بچے سے کہیں کہ وہ ایک پیپر پر سٹڈی ایریا لکھ کر وہاں پر وہ چسپا کر دیں اور گھر کے تمام افراد کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بچوں نے یا بڑوں نے اگر کسی نے بھی پڑھائی کرنی ہے سٹڈی کرنی ہے تو وہ اپنے سٹڈی ایریا میں آ کر پڑھائی کرے گا نمبر ون سب سے پہلا کام آپ نے گھر پر سٹڈی ایریا بنانا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لیکن ایک پڑھائی کی مقصود جگہ ہونی چاہیے جہاں پر جا کر بچہ پوری توجہ سے بیٹھ کر پڑھائی کر سکے اسے معلوم ہو کہ جب بھی وہ وہاں پر جا کر بیٹھے گا تو اس کا فوکس صرف پڑھائی کے اوپر ہوگا کیونکہ وہ ٹی وی دیکھنے کی جگہ نہیں ہوگی وہ سونے کی جگہ نہیں ہوگی وہ کھانا کھانے کی جگہ نہیں ہوگی وہ اسپیشلی آپ نے کریٹ کی ہوگی بچے کے لیے سٹڈی ایریا تاکہ وہ فوکس کر سکے اپنی پڑھائی کے اوپر نمبر ٹو آپ اپنے بچوں کا پورے دن کا ایک ورکنگ ٹائم ٹیبل بھی اپنے مائنڈ میں بنا لیں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ اپنے مائنڈ میں ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں وہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچے کو اس کی زندگی اور اس کا پورا دن گزارنے کی کوشش کریں اس کے جاگنے کا ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے اس کے ناشتہ کرنے کا ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے وہ کوئی بھی کام ان لیمٹیڈ اور اپنی مرضی سے جتنا دل چاہے اس کا وہ نہیں کرے گا آپ جتنا ٹائم اسے اسائن کریں گے کسی بھی کام کے حوالے سے وہ اسی ٹائم کے مطابق اس کام کو اس کھیل کو اس ایکٹیوٹی کو پرفارم کرے گا کیونکہ جب ایک ایکٹیوٹی ایک کام ختم ہونے والا ہوگا تو آپ اسے ریمائنڈ کروائیں گے پھر دوسری کام کے حوالے سے کیونکہ اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ٹی وی ختم ہوتے کے وقت آپ نے جا کر اپنے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا اب آپ کا ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب آپ کا سٹڈی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے اس سے بچے کونسنٹریشن کر لیتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اسے اس وقت کے مطابق مکمل کرتے ہیں اور پھر جس وقت کے حوالے سے جو نیا کام اسے مل رہا ہوتا ہے وہ اس پر فوکس کرتے ہیں اس سے بھی بچوں کا جو اٹینشن ہے پڑھائی کے طرح وہ بہتر ہو جاتا ہے تو دوسرا کام آپ نے اپنے بچوں کا ایک پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بچے کو کام کروانا ہے نمبر تھری یہ سب سے امپورٹن کام ہے خواتین و حضرات جو ماں اور پیرنٹس میری یہ بات سن رہے ہیں وہ بہت غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں آپ نے روزانہ دس سے پندرہ منٹ اپنی ڈیلی لائف کے اپنے بچے کو دینے ہیں اور ان دس سے پندرہ منٹ میں آپ اپنے بچے کے فادر یا مدر بن کر ان کے پاس نہ بیٹھیں بلکہ آپ ان سے کہیں کہ اب یہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ کی مدر یا آپ کا فادر آپ کے پاس بیٹھوں گا اور اس دس سے پندرہ منٹ میں آپ بچے کی پسند نہ پسند جاننے کی کوشش کریں اسے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنا نہیں چاہتا ہے کیا وہ پڑھنے میں اسے آسان لگتا ہے کیا پڑھنے میں مشکل لگتا ہے کھانے پینے میں اسے کیا دلجسپی ہے کسی کھیل میں اسے کیا پسند ہے ایوین آپ اسے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ماما کی کونسی باتیں اچھی لگتی ہیں اور کونسی اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کو آپ کے پاپا کی کونسی باتیں اچھی لگتی ہیں اور آپ کو کونسی اچھی نہیں لگتی ہیں try to know your child as a friend within these 10 to 15 minutes اور یہ daily 10 سے 15 minute ایک friendship کا ٹائم اپنے بچے کے ساتھ ضرور رکھیں اور اس میں آپ اپنے بچے کے قریب آنے کی کوشش کریں اسے جاننے کی کوشش کریں اور پھر کوشش کریں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں جو بچے کو پسند ہیں اور جو بچے کو پسند نہیں آپ ان کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں نمبر 4 خواتین و حضرات سب سے اہم کام ایک یہ کیجئے کہ آپ روزانہ سلبس سے ہٹ کے اپنے بچے کو روزانہ گھر پر ایک سے دو کہانیاں کوئی stories مختلف بک سے پڑھ کر لازمی ضرور سنائیں یاد رکھے خواتین و حضرات کہ میں سلبس کی کتابوں سے پڑھ کر سنانے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنرلی کوئی بھی مارکٹ سے story books لیجئے وہ گھر پر آپ سنبھال کر رکھئے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ آپ روزانہ شام میں دس سے پندر منٹ بیٹھ کر ان کو مختلف کتابوں سے story پڑھ کر یا کہانی پڑھ کر سنائیں گے یہ daily routine میں آپ نے یہ اپنی عادت develop کرنی ہے آپ نے لازمی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہانیاں سنانا ہے اور بچے بعض کہانیوں سے بہت relate ہو جاتے ہیں وہ ان سے attach ہو جاتے ہیں وہ انہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ کہانیاں وہ بار بار سننا بھی چاہتے ہیں اور یاد رکھیں خواتین و نظرت کہ کہانی سنانا یہ ایک بہترین عمل ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کے بہت قریب جا سکتے ہیں آپ کا اور آپ کے بچے کا جو relationship ہے وہ بہت زبردست develop ہوگا جب آپ کہانی پڑھ کر سنائیں گے اور وہ آپ کی کہانی سنے گا اچھا اسی process میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ بچے کو جب کہانی سنا رہے ہیں تو اس دورہ نہ آپ کوئی اور کام نہ کریں نہ بچے کو کوئی اور کام کرنے دیں بلکہ focus کر لیں کہ وہ آپ سے بیٹھ کر کہانی سنیں کہانی سنانے کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو روزانہ گھر پر اپنے پاس بٹھا کر کہانی سناتے ہیں ان بچوں کو بچپن سے ہی کتاب سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کہانی کسی نہ کسی کتاب سے پڑھ کر سناتے ہیں اور کہانی واحد ذریعہ ہے بچوں کی love of book یا love of reading develop کرنے کا دنیا بھر کے مہرین تعلیم نے یہ research کی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو کتاب سے کہانی پڑھ کر سناتے ہیں وہ بچے کتاب کے ساتھ ساری زندگی اپنا تعلق کبھی ختم نہیں کرتے ہیں کیونکہ بچپن میں ماں باپ سے کتاب کے ذریعے سے کہانی سننے کی وجہ سے انہیں کتاب سے اور پڑھنے سے محبت ہو جاتی ہے تو بچے کی study میں attention کو بہتر بنانے کے لیے بھی ماں باپ کو روزانہ 102 کہانیاں بچوں کو پڑھ کر سنانی چاہیے اور بچوں کو کہانی پڑھ کر سنانے سے ان کی language بہتر ہوتی ہے ان کی listening بہتر ہوتی ہے ان کی creativity بہتر ہوتی ہے storytelling کے آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ benefits of storytelling تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا زبردست کام ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ آپ نے کسی ٹی وی پر انہیں کوئی کہانی چلا کر نہیں دینی ہے کسی tablet یا mobile پر نہیں یہ ماں باپ نے خود کسی کتاب سے پڑھ کر بچوں کو کہانی سنانی ہوگی اور ایک آخری کام جو ماں باپ لازمی گھر پر کریں کیونکہ اس دور میں چونکہ technology نے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے آج کل بچے ماں باپ بھائی بہن یا کسی باہر outdoor game سے زیادہ mobile tablet اور ٹی وی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بہترین ٹپ دوں گا تاکہ فیوچر میں بھی آپ ٹی وی اور لیپ ٹاپ کے جو مسائل ہیں بچوں کی شخصیت کے حوالے سے ان کو کم کر سکیں اس سلسلے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے خواتین و حضرات کہ آپ نے روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ دس سے پندرہ منٹ کوئی کھیل کھیلنا ہے فیزیکل کھیل جیسے کرکٹ کھیلنا فوٹبال کھیلنا کیرم لوڈو یا کوئی بھی ایکٹیوٹی جو موبائل ٹی وی پر نہ کھیلی جائے بلکہ فیزیکل ہی کھیلی جائے اور یہ بھی آپ نے خود اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر اس کھیل میں ان کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے اور آپ نے بچوں کے لیول پر ہی جا کر وہ کھیل ان کے ساتھ کھیلنا ہے اور یہ کام بھی خواتین حضرت آپ نے روزانہ کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ دس سے پندرہ منٹ اپنی زندگی میں ڈیلی ایسے ضرور نکالیں جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لیول کا کوئی کھیل ان کے ساتھ مل کر کھیلیں اس سے ماں باپ اور بچوں میں ایک زبردست قسم کا ہیلڈی ریلیشنشپ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پروسیس کی وجہ سے یہ بچے ماں باپ کا کہنا بہت مانتے ہیں اور آپ جب انہیں روکنے لگیں گے کہ ہم مل کر کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو وہ موبائل ٹی وی ٹیبلٹ چھوڑ کر وہ جو آپ کے ساتھ کھیلنے کی انجوائیمنٹ ہوتی ہے پلیئر ہوتا ہے اس کے لیے وہ دوڑے چلے آئیں گے آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ انہیں پڑھائی پر بھی اٹینشن اسی ایکٹیوٹی کی وجہ سے بعد میں ڈیولپ کروا سکتے ہیں تو خواتین حضرت یہ کچھ کام تھے جو اگر ماں باپ گھر پر کرنا شروع کر دیں تو بچوں کی سٹڈی کوالیٹی اپ سٹڈی بھی بہتر ہو جائے گی وہ پڑھائی کے طرف راقب کیوں بھی ہو جائیں گے ماں باپ کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ بھی بہت اچھا ڈیولپ ہو جائے گا اور ماں باپ جو فیوچر میں چیلنج اس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں یہ ٹیبلٹ موبائل اور ٹی وی کے وجہ سے اس کے نقصانات بھی کچھ کم ہو سکیں گے